موسیقی 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 اروڈا سلوشن چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ سبی کو پتہ ہے ستہ سترہ نو کو سیونٹین سبٹیمبر آج یو ایپ بی یو آئی بی اے کی میٹنگ تھی ویج نیگوشیشن کے بارے میں ویتن وارتہ کے بارے میں اور جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے ہی بتایا ہے تین چار پانچ ویڈیوز میں میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کوئی آئی بی اے جو ہے ایڈیمنٹ ہے اور اس کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اچھا اشارہ بھی نہیں ملا ہے اور ادھر ہماری افیسر یونین اور ورکمنٹ یونین دونوں ہی اپنی ڈیمانڈز پر اڑی ہوئی ہیں اور آج جو ویتن وارتہ ہوئی اس میں کیا ہوا ہے اس میں آئی بی اے نے اپنی آفر کو ٹین پرسنٹ سے بڑھا کر ٹولپ پرسنٹ کر دیا ہے آج جو ہمیں سرگولر ملا ہے ابھی تک وہ ہے چاروں افیسر یونین کا آل انڈیا بینک افیسرز کنفیڈریشن کا سرگولر جب آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں ابھی تک یو ای بی یو ای کوئی سرگولر نہیں نکلا ہے اور کوئی سرگولر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے افیسر یونین کی جو انفرمیشن ہے اس کے ادھار پر آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹین پرسنٹ سے ٹولپ پرسنٹ آفر لگائی ہے اور باتیں سبھی ٹاپکس پر ہوئی ہیں پی ایل آئی پر ہوئی ہے اور فیملی پینشن اور پینشنر کے بارے میں بینک ریٹائریز کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں لیکن سہمتی جو ہے بہت کم ہوئی ہے ٹولپرسنٹ آفر سے بڑھانے کے بعد آئی بی ای نے سوچا کہ یو یونین ہے کافی ڈیمانڈز کو چھوڑ دے گی ہاں اتنا جرور ہے کہ فائیو ڈے ویک اور پینشن کے بارے میں پینشن اپکریڈیشن کے بارے میں وربل ہی آئی بی ای ایس کر دی ہے لیکن ریٹن سہمتی ابھی تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی ہے تو ہو سکتا ہے اگلی میٹنگ میں اور پینشن اپکریڈیشن اور پائیو ڈے ویک کے بارے میں آئی بی ای مان جائے کیونکہ ان کا اشارہ جو مل رہا ہے دو باتوں کے بارے میں مان سکتی ہے تیسرا ہے آئی بی ای نے آفیسرز یونین کو سٹرائک ودرا کرنے کے بارے میں کہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ نیکوشیشن میں سٹرائک ہرڈل ڈالے گی رکاوٹ ڈالے گی اور بینکنگ میں کئی پراؤلمز کرے گی لیکن یونین نے کہا ہے کہ ہمارے کو بہت روڈ شوک لگا ہے بینک مرجر کے ساتھ اور کسٹمرز کو بھی بہت پریشانی ہوئے گی تو اس لیے انہوں نے اے سٹرائک کو ودرا کرنے کی بات نہیں مانی ہے تیسرا انہوں نے پرفارمنس لنکڈ انسینٹر پی آل آئی جس کو کہتے ہیں یونین نے ریجیکٹ کر دیا ہے پرفارمنس لنکڈ ویجر ویجن جو انسینٹیو انہوں نے رکھا ہے اس کو یونین نے نہیں مانا ہے آئی بی نے انہوں کو ایک پی پی ٹی دکھائی ہے پرفارمنس لنکڈ ویجر ویجن کے بارے میں ویڈیو دکھائی ہے کہ بینک کیسے پرفارمنس کرتا ہے کیسے پرافٹ میں آئے گا تو اس کے بارے میں لیکن یونین نے اس کے اوپر بھی کوئی سہمتی نہیں جتائی ہے چوتھا ہے نیکسٹ میٹنگ کی ڈیڑھ کے بارے میں دھرنے کے بارے میں نو بی ڈبلیو نیشنل ارگنائیزیشنہ بینک ورکرز انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ نیگوشیشن شروع ہو چکی ہے تو اس کے بعد کوئی اچھی ریزلٹ پر سہمتی پر نہیں پہنچی ہیں ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ پچی سال ہو گئے ہیں پینشنل ریویزن نہیں ہوئی ہے تو پینشنل ریویزن ہو جائے گی اور فیملی جو انشورس اگروپ انشورس کے اوپر پریمیر کے بارے میں بات ہوگی پائیو ڈے ویک ہوگا ورکنگ آفرز کو کم کیا جائے گا یا ریگولیٹ کیا جائے گا لیکن ابھی تک آئی بی اے یو اے بی یو کسی ریزلٹ پر نہیں پہنچی ہے سوائے ٹو پرسنٹ آفر انکریز کرنے کے تو اگلی میٹنگ کے بارے میں جب ہوگی تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے جائیں گے کیا ہوتا ہے اس اگلی میٹنگ میں کب ہوتی ہے اور سٹرائی کے بارے میں جو انہی طریقہ سرکار نے میٹنگ بلائی اس میں کیا ہوتا ہے کیا اشارہ ملتا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے جائیں گے آج کی میٹنگ کا جو ریزلٹ ہے وہ اس کو گلومی ریزلٹ ہی کہا جائے گا نراشہ جنگ ریزلٹ ہی کہا جائے گا کیونکہ بارہ پرسنٹ پہ یونئر ایگری نہیں کر سکتی ہے کوئی بینک کرمچاری بارہ پرسنٹ ویج رویجن اگر ہو جاتی ہے تو یہ ڈاؤن وارڈ ویج رویجن ہے تو اگر ہم انفلائشن کو مائن میں رکھیں تو یہ ڈاؤن وارڈ ہے بہت ہی کم ویج رویجن ہے اور ایمپلائیز کو بہت نراشہ ہوگی اور لو بینک کرمچاری بینک چھوڑ چھوڑ کر پوسٹ آفیس میں چلے جائیں گے اور کئی سٹیٹ گورنمنٹ کے دفتروں میں چلے جائیں گے بینک خالی ہو جائیں گے کوئی اچھی کریم جو ہے بینک میں نہیں آئے گی کوئی انٹیلیجنٹ آدمی بینک میں کام نہیں کرے گا کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوپریٹیو بینک کا کلرک انہوں نے ٹونٹی نائن تھوزن سیلری لے رہا ہے پرائیمری سکول کا ٹیچر ٹونٹی نائن تھوزن سیلری لے رہا ہے لیکن بینک کا کلرک کی سٹارٹنگ سیلری انیس اور بیس ہزار کے بیچ ہوتی ہے تو یہ بڑی دختائی کرتنا ہے بارہ پرسنٹ انکریز ہو بھی ج جائے تو انہوں نے جو بارہ پرسنٹ انکریز بتائی ہے وہ کتی تین دو ہزار ستارہ کے ویج بل پر بتائی ہے کتی تین دو ہزار سترہ کا جو ویج بل تھا اس کے اوپر بارہ پرسنٹ انکریز ہوگی تو باس سر سو پچاس کروڑ کا ٹوٹل خرچہ بتایا ہے سکس تھوزنڈ ٹو ہنڈر فیفٹی کروڑ رپیہ انہوں نے آفر کیا ہے یہ ہماری طرف سے آفر ہے اس کو جس طرح بانٹنا ہے بانٹ لوں تو یہ بہت تھوڑی اماؤنٹ ہے دس لکھ بینک کرم چاری ہیں اور باس سر سو پچاس کروڑ رپیہ بہت ہی تھوڑا ہے اس لئے یونین ایگری نہیں کر رہی ہے تو آگے کوئی اپ ڈیٹ ملا تو ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں بھائیو سبسکرائب کروگے تو آپ روڑا سلوشن چینل کے ساتھ جڑ جاؤگے اور ساتھ میں ایک گھنٹی کا پٹنا اس سے ضرور دباؤ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا تو آپ کو اپ ڈیٹ ملے گا آپ کو نوٹفکیشن مل جائے گی شکریہ ڈیٹ مل جائے گی